عورت کتنی بہوکف ہوتی ہے ننڈا بھی بنا ہی تھا کینن ہی نند رسوئی میں آئی یہ کہہ کر ناشتہ لے گئی کہ مجھے کولیج جانے میں دیر ہو رہی ہے اسی سمیں دیور بھی یونیورسٹی جاننے کے لیے تیار ہو گیا جلدی سے پتی اور دیور کے لیے ناشتہ بنایا اور میج پر رکھ دیا نو بجے پتی آفس گیا تو اس نے آکر ٹیبل سے برطن اٹھا کر ساس اور سسور کے لیے ناشتہ بنایا جب تک ساس سسور نے ناشتہ کیا تب تک وہے رسوئی صاف کر برطن دھو چکی تھی ساس سسور کے ناشتے کے برطن سمیٹ ہی رہی تھی تب ہی صفائی والی ماسی آگئی تو ان کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی ماسی کو ویدہ کیا تو گیارہ بچ چکے تھے تب ہی گھنٹی بجی اور اس کی بیواہی تھے نند اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آگئی مہمونی کے لیے جلدی جلدی چائے اور اس کے ساتھ کچھ ناشتہ بنایا اس سمیٹ بارہ بج رہے تھے وہے جلدی سے رسوئی میں کھانا بنانے گئی تو ساس کی آواز آئی آج اپنی نند کیلئے کچھ اچھا بنانا اس نے نند کیلئے سوادشت کھانا بنایا اور جلدی جلدی روٹی بنانے لگی کیونکہ ایک بجے تھے اور اس کے بچے آنے والے تھے بچے جب اسکول سے آئے تو انہوں ہیں مہات دھوئے کپڑے بدلے اور اس نے انہیں کھانا کھلایا تب ہی کولی سے چھوٹی نند بھی آگئی وہ دیور بھی واپس آگیا اس نے سب کے لئے جلدی جلدی روٹی بنائی اور سب کو روز کر کھلایا جب سب کھا کر اٹھے تو تین بچ چکے تھے اور اسے اچارہ بھوگ لگی اس نے میج پر ہوت پورٹ میں دیکھا کہ ایک بھی روٹی نہیں بچی تھی وہے سب برطل سمیٹ کر روزوئی میں جا رہی تھی کہ اتنے میں اس کا پتی گھر میں داخل ہوا اسے دیکھ کر پتی نے کہا مجھے بہت بھوگ لگی ہے جلدی سے کھانا نکالو وہے جھٹ سے روزوئی میں گئی اور اپنے پتی کے لئے روٹیاں اور کچھ سبجی بنانے لگی جب اس نے اپنے پتی کے لئے کھانا بنایا تب چار بچ چکے تھے اس کے پتی نے اس سے کہا آو تم بھی کھالو اس نے آج شریف پتی کی اور دیکھا کیونکہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا وہے پتی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی جب اس نے اپنے موں میں روٹی کا ٹکڑا رکھا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اس کے پتی نے پوچھا تم رو رہی ہو کیوں اس نے سوچا میں ان سے کیا کہوں یہ کیا جانتے ہیں کہ سسرال میں اتنی محنت کے بعد مجھے یہ روٹی ملتی ہے جسے لوگ مفت کی روٹی کہتے ہیں اس نے اپنے پتی کو تر دیا کچھ نہیں اس کے پتی نے کہا اس طریقے کتنی بے وکوف ہوتی ہے کسی کرنے کے بینا بھی رونے لگتی ہے